حضرت سیدنا عمر فاروق سب بولیے رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا مبارک زمانہ ہے حضرت عمر نے فوج بیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے ایران کے بادشاہ میں دو عیسائی جاسوس بیجے کہنے لگا در پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے میں صاف بندی کراتا ہوں وہ ساری رات صاف بندی کراتا رات دو جاسوس ہائے مسلمانوں کی معلومات کرنے معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے سپانیوں کو دیکھا غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو کہنے لگا سارے مسلمے بیٹھے ہوئے جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلمے پر رہے یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ جسم کی طاقت سے نہیں لڑتے وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے نراز کر لی ہے نا وہ بھی تو نہیں نا مسجد کا روخ بھی تو کوئی نہیں اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں وہاں ہو گیا امت کو نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے دنیا سے محبت ہو گئی ہے موت سے کراہت ہو گئی وہاں ہے سعابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا موت سے بڑی محبت کر ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے عذابِ قبر حق ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے ماں اسے عذاب نہیں دیتی اس کا ماتھا چومہ کرتی ہے اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے گل سڑ جائے گا مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روزہ تم من ریازل جنہ فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول لیتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے قوم کہتا ہے مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے قوم کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے ہاں مجرم کو سزا ملے گی لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں وہ بلاخر جنت میں جائے گا بلاخر جنت میں جائے گا اور کسی درویش نے بات کی وہ کر کے چلے گئے برک کمال ہی کر گئے کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑا تو سہی ساری زندگی عمر ہر مماز کے بعد کہتے ہیں اللہ مرزکنا شہادت الفی سبیلک اللہ بسترے پہ موت نہ دینا موت مجھے شہادت کی دینا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جھول کریم ساری زندگی کی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے اسے شہادت کی موت عطا فرما اوہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے شمر کرنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے پاپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں موت سے ڈر آ رہا ہے مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو چھے کروڑ دس کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں مر گئے تو کھائے گا کون وہ فقیر فاق کا مس تھے ان کا گھاری کوئی نہیں تھا ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے وہ کہتے تھے گھارہ ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ شہادت کی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ احد میں چار بیٹے لے کے آئے کتنے بیٹے بول کے بتائیں چار بیٹے لے کے عمر بن جمہور آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے ہاپی ہیں ٹانگ چھوٹی ہے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا مابوبہ میرے چار ہی تھے میں چاروں لے آیا ہوں قبول کر لیں تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا تو حضور نے فرمایا چار بیٹے جو ہیں تو حضرت عمر بن جمہور نے بات کی سیابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرہ رہے تھے آنکھوں سے رو رہے تھے کیا جی بنداز ہے حضور نے فرمایا عمر چار بیٹے جو آگئے تو تو رہنے دے تو حضرت عمر رو پڑے کہا جنے لگے کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لئے جنت کوئی نہیں میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا کہا معبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے میں پہلے میدان میں جاؤں گا